امام مظلوم اول مظلوم کائنات امیر المؤمنین علی بن عبدالب علیہ السلام آج کی صبح حضرت کے سر اقدس کو دوپارہ کیا گیا یہ ضربت جس نے صرف حضرت کے سر اقدس کو دوپارہ نہیں کیا بلکہ اس ضربت کا اثر آپ کے ہر چاہنے والے کے دل پر آج تک باقی ہو آج کے دن نوا میں معصوم ہم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ دعا کرو اللہم وفرفی ہے پروردگار آج کے دن تو وافر کر دے تو زیادہ کر دے حضی من برکات ہی اس ماہ مبارک رمضان کی برکاتوں پرکتوں اور رحمتوں میں میرا حض میرا حصہ میرا نصیب وہ چیز جس سے میں بہرمد ہو رہا ہوں پروردگار وہ تمام برکات ان کو وافر اور زیادہ کر دے آج کے دن وصاحل سبیلی الہ خیراتے ہی اس ماہ مبارک رمضان کی تمام خیر و برکت کی طرف جو میرا راستہ ہے جو میرا سبیل جو میں تیہ کر رہا ہوں پروردگار سہل لی پروردگار میرے لیے اس راستے کو سہل کر دے آسان بنا دے و لا تحرم نی پروردگار آج کے دن مجھے محروم نہ فرما قبول حسنات ہی اس ماہ مبارک رمضان میں میں جتنی نیکیہ انجام دے رہا ہوں اس لیے کہ پروردگار تو اگر میرے کسی بھی نیک عمل کو قبول کرے گا تو وہ عمل کسی مقام پر پہنچنے کے قابل ہوگا ہماری نیات ناقص ہیں ہمارے عمل ناقص ہیں پروردگار عالم اگر تو اپنی رحمت اور برکت سے اگر تو اپنی رحمت اور رعفت سے ہمارے ان تمام حسنات کو ان تمام نیکیوں کو جو ہم نے ماہ مبارک میں انجام دیں ان کو اگر قبول فرمائے تو یقیناً یہ تیری رحمت اور تیری برکات ہیں یہ تیرا لطف اور انعیت ہے یا حادی ان الالحق المبین اے روشن اور آشکار حق کی طرف ہدایت کرنے والے حق اپنے وجود کے اندر روشن ہے حق اپنے وجود کے اندر کسی اور دلیل کا محتاج نہیں ہے لیکن جب حق تسات مبین کی صفت استعمال کی جاتی ہے تو مراد وہ حق ہے کہ جس کو خاص طور پر بیان کر دیا گیا روشن کر دیا گیا لیکن پروردگار عالم اگر تو اس حق کی طرف رہنو مائنہ فرمائے یہ انسان کی حق سے دوری اس کی اس غفلتوں کی وجہ سے ہے کہ جس میں وہ اپنے نفس کی اپنے خواہشات کی وجہ سے مبتلا ہوتا ہے یہی نفسانی خواہشات ہیں یہی انسان کے اندر وہ لذات ہیں کہ جو اس کو بعض وقت حق قبول کرنے سے مانے ہو جاتی ہیں لہذا وہ حق المبین کہ جس کا ایک بہترین مستاق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اثر سے العلی ما الحق والحق ما العلی آج کے دن مولا اکائنات کے پیشانی اغدس کو دوپارہ نہیں کیا گیا یہ حق تھا جسے دوپارہ کیا گیا آج کے دن تمام حق پسند افراد جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب دل ملول ہیں حزین ہیں گریان ہیں پروردگار عالم وہ حق جسے تُو نے حق قرار دیا اور وہ افراد جن کو اس منزل پر پہنچایا ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم ان کے عرفان اور معرفت حاصل کر کے تیری معرفت کی طرف سفر تہہ کر سکیں پروردگار عالم جنہوں نے حق قد و پارہ کیا اور تمام دشمنانے امیر المؤمنین علی جبنی ابی طالب علیہ السلام کو اپنی رحمتوں سے دور فرما اور ان کے اوپر اپنی نانت کو جاری فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ